کہ اگر آپ کے پاس کی ثبوت ہے بھائی اور ثبوت کو بھی آپ گولی مارا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے کہ یہ ہے ہی جھوٹ یہ جھوٹ پر مبنی ہے ایک ہزار پرسنٹ جھوٹ پر مبنی ہے آپ کے پاس ثبوت کھاں سے آنا پھر ایک صاحب نے ویڈیو کرتے ہوئے کہا جی میں نے ویڈیو سنبھال کے رکھ لی ہیں پھر سنبھال کے کس دن کے لیے رکھی ہیں لاؤ نہ ہاں ادھر دکھاؤ بھول پر کے لوگوں کو دکھاؤ کہ یہ ویڈیوز ہیں یہ بڑی باتیں کرتا ہے یہ اس کی ویڈیوز دیکھو اس کے بچے کی ویڈیوز دیکھو کمال ہے بھئی ایک منٹ کے لیے آپ بھول جائیں کہ آپ کا صافت سے تعلق ہے میں بھول جاؤں کہ میرا سیاست سے تعلق ہے ایک لمحے کے لیے آپ یہ سوچیں کہ یہ ہماری بچیاں ہیں ہماری ہماری کچھ لگتی ہیں ہماری کچھ لگتی ہیں جو ماں باپ ان کو بھیجتے ہیں ان کو ہم پر تکیہ ہوتا ہے امید ہوتی ہے کہ میرے علاقے کی جامعہ میں میرے علاقے میں پڑھنے والی طالبات کی عزت کے ساتھ آپ کھیلنے کی جسارت کریں اس کی اجازت پہنی دوں گا چاہے کوئی بھی ہو چاہے کوئی بھی ہو آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس کی ثبوت ہے بھائی اور ثبوت کو بھی آپ گلی مار رہا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے کہ یہ ہے ہی جھوٹ یہ جھوٹ پر مبنی ہے ایک ہزار پرسنٹ جھوٹ پر مبنی ہے آپ کے پاس ثبوت کہاں سے آنا ہے پھر ایک صاحب نے ویڈیو کرتے ہوئے کہا جی میں نے ویڈیو سنبھال کے رکھ لی ہیں پھر سنبھال کے کس دن کے لیے رکھی ہیں لاؤ نہ ادھر دکھاؤ بھولپور کے لوگوں کو دکھاؤ کہ یہ ویڈیوز ہیں یہ بڑی باتیں کرتا ہے یہ اس کی ویڈیوز دیکھو اس کے بچے کی ویڈیوز دیکھو کمال ہے پھر کبھی کہتا ہے کہ نہیں وہ سار اور ریکارڈ لے کر چلا گیا اس نے ریکارڈی چھپا دیا ویڈیوز کا اور جب میں نے ریکارڈی لے لیا چھپائی دیا تو پھر تم کیوں بولتے پھر رہے ہو کس بنیاد پر بولتے پھر رہے ہو یہ تمہیں تمہیں مطلب کیا تمہیں کیا حاصل ہے اس سے لیکن ایک بات میری آپ سے اپیل ہے یار سب سے آپ بھلے میری مخالفت کرو میں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا جو میری قلعہ ہو سکتا ہے میں ملت ہوں چار بانچ پروفیسر ہیں جو اس گینگ جن پر مشتمل یہ گینگ کی جو میری قلعہ ہو سکتا ہے غلط ہو نہ وسوق سے اس طرح کی بات نہیں کرتا اور انہوں میں کیا کیا ہے کیا نہیں کیا میں اس اس جی پیل میں میں جانا ہی نہیں چاہتا یار ہماری بچیاں میں اس جی پیل میں نہیں جانا چاہتا بلہ با خدا ہاں میں ایک مجرم ہو ملزم ہو مجھے پکڑا گیا ہے کبو آ گیا ہوں میں آیا ہوں میرے سے پوچھ لو یار میری سدایی جس طرح لینی ہے مجھے کہ یہ پروکو تھی کہ آپ ساری زندگی زندگی باقف ہو کم از کم یہ دبائی میری میرا بکترین مخالب بھی دے دے گا پیار اس کماش کے لوگ نہیں ہیں یہ لیکن نہیں وہ بارہ اللہ پر یہ پنی قسمت ہوتی ہے تو جی بلوٹ ساکھ کم ابنی سمجھ لو کم اکی سمجھ لو مجھے نہیں پتا میں آیا ہوں بہاول پور میں بہاول پور آیا ہوں مجھے آج دوسرا تیسرا دن ہے اور میں نے آ کر اپنے اوپر دیکھو نا یہ چھوٹا ایجام نہیں لگا چھوٹا ایجام نہیں لگا میں نے اس کی مکمل تحقیقات کی ہیں میں نے ایک آپ کو کیا پتا میں نے کس کی سنداز سے اس کی تحقیقات کی ہوگی یار مطلب میں جب میرے پاس والدین میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو اندازہ ہے کہ بہاول پور شہر کی بچی ہیں جو ہے نا وہ بلوٹ ساپ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے گھر آ جاتی ہیں آپ ان کی فکر کریں جو جو ہوسٹلوں میں ہیں آپ ان کی فکر کریں جو یہاں پر اڈے بنے ہوئے ہیں پرائیوٹ ہوسٹلوں کے نام پر آپ ان چیزوں کی فکر کریں آپ کو اندازہ ہو کہ کتنا خوفنات بھیانت کھیلتا جو کہ اللہ چاہتا ہے آپ نے یار کسی نے اس کی تحقیق نہیں کی آپ تارک مشید چیمیوں کو فدا کرنے کل پڑے آپ سے آپ یہ میں سمجھنا آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کوہ نہیں آپ بھائیو میرے میں نے آپ کو کہنا ہے میں ایک ایک صاحبی بطور صاحبی برادری آپ سے بخاطے وہ اس لیے کہ آپ سینئر آدمی ہو تو میرا حق بنگتا ہے آپ پر میرا بیسے بھی حق ہے آپ پر تو میں میں نے ملی یہ دکھ گیا میرا ابھی بھی اگر میں کسور بار ہوں میں حاضر ہوں میرا کوئی حق نہیں بنتا میں سیاست کروں میرا کوئی حق نہیں میرا کوئی وہ وہ نوٹس بھی ہم لیں گے جی میں بڑی دیانتداری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ میں نے آپ کو بلانا ہے آپ کو تکلیف دینی ہے کیونکہ میں میں ان خوش کسند لوگوں میں سے ہوں جن کے ساتھ یہ ہر چھے مینے سال کے بعد ایسے واقعات ہوتے ہیں اور یہ جتنے بھی میرے مہربان ہیں چاہے وہ صحافت میں ہیں چاہے وہ سیاست میں ہیں چاہے وہ کاروبار میں ہیں چاہے وہ جہاں پر بھی ہیں ان کو ان کو میری باقی شاید کوئی چیز نظر نہیں آتی صرف یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہم نے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا جس پہ ہم کسی کی پگلی اچھال سکیں اور کسی کی عزت اچھالنے کی کوشش کر سکیں یہ بچیاں یہ کوئی تقریباً پچیس ہزار سے زیادہ طالبات ہیں جو اسلامیہ یونیوریوریٹی میں اس وقت زیر تعلیم ہیں ایک تارک مشیر چیما کو زیر کرنے کے لیے ان پچیس ہزار طالبات کی قسمت سے عزت سے ان کے والدین کی عزت سے کھلنے کی کوشش کی گئی ہوتا ہوگا میں یہ نہیں کہتا کہ یونیوریٹی پاک صاحب تھی بلکل نہیں یونیوریٹی میں بھی بہت گن تھالا پیچھا کرتا یہ میری ایک غلط عادت سمجھ لیں اچھی سمجھ لیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میری عزت سے کھیلنے کی کوشش کریں ایک ایسے جرم کی سزا دینے کی کوشش کریں کہ جس کا میں کہہ رہا ہوں سرزد ہونا تو دور کی بات ہے یار نہ سر ہے نہ پاؤں ہے بچاؤ اس جامعہ کو خدا کے لیے بچاؤ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں اس جامعہ کو بچاؤ یہ اس طرح کی یونیوریٹی پھر نہیں بندی بھاولپور میں ایک دفعہ یہ اپنی شورت کھو بیٹھی ایک دفعہ والدین کا روجان اور اور طرف چلا گیا آپ اور ہم نے سب نے مل کر بہت پشتان ہے بہت پشتان ہے آپ آپ کی سوچ ہوگی میری آپ سے یہی گزاری شب ہے یہ اسی لیے میں نے آپ کو تغلیب دی تھی جو بھی سوالات ہوں وہ پلیس کائنڈلی میں ان کو ویلکم بھائی جان نہیں نہیں آہ اس لیے خموش رہے بھائی جان کہ آپ سب نے حملہ کیا ہو پڑھ لو پڑھ لو تارک چی ماں آگیا تا وہ آگیا پڑھ لو پڑھ لو نہ سنے نہ پائے یہ نہیں پتا کہ میں ساری زندگی کا سپورٹس میں ہوں میں ہر وقت باقابر رہنا وقت کا تقاضہ ہے بروقت باقابر رکھنا ہمارا فریضہ ہے ابھی سنو نیوز کی یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب بیل آرکون پر کریں کلک اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باقابر یقین کے ساتھ ملکی خبروں سے رہے ہیں